مکہ سے تقریباً پچاس میل دور ململیم کے مقام تک جانا تھا خالد رضی اللہ عنہ اپنے سوار دستے کے ساتھ روانہ ہو گئے ان کے منزل پچاس میل دور تھی بمشکل پندرہ میل دور گئے ہوں گے کہ ایک مشہور جنگ جو قبیلے بنو جزیمہ کے آدمیوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے کا راستہ روک لیا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا بنو جزیمہ باقاعدہ لڑائی کے لیے نکل آئے ہم لڑنے نہیں آئے خالد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا ہم دعوت دینے آئے ہیں کہ اسلام قبول کر لو ہم اسلام قبول کر چکے ہیں بنو جزیمہ کی طرف سے جواب آیا ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہم دھوکہ کھانے نہیں آئے خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا اگر تم مسلمان ہو چکے ہو تو تلواریں اور برچیاں پھینک دو خبردار بنو جزیمہ بنو جزیمہ کی طرف سے کسی نے للکار کر کہا اسے میں جانتا ہوں یہ مکہ کے الولید کا بیٹا خالد ہے اس پر اعتبار نہ کرنا ہتھیار ڈال دوگے تو یہ ہم سب کو قتل کرا دے گا ہتھیار نہ ڈالنا خدا کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ملا ہوتا کہ جنگ نہ کرنا تو میں دیکھتا کہ تم ہتھیار ڈالتے ہو کہ نہیں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ہم دوست بن کر آئے ہیں ہم تم پر اللہ کا دین زبردستی ٹھونسنے نہیں آئے ہمیں دوست سمجھو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ اہلِ قریش کی کیا خبر ہے بنو جزیمہ کی طرف سے آواز آئی مکہ چل کے دیکھو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان اکرمہ اور صفوان اسلام قبول کر چکے ہیں بنو جزیمہ نے ہتھیار ڈال دی خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر آگے بھڑے اور بنو جزیمہ کی سردار سے گلے گلے پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا مسلمانوں کو مکہ ایک مرکز کی حیثیت سے مل گیا یہ سورج کی معنی تھا جس کی کرنے دور دور تک پھیلنے لگی لیکن اسلام کی دشمن قوتیں یک جا ہو رہی تھی طائف ایک مقام ہے جو مکہ معظمہ سے چند میل دور ہے جنوری چھے سو تیس شوال آٹھ ہجری کی ایک رات وہاں جشن کا سمان تھا فضا شراب کی بو سے بوجل اور رات مخمور تھی رخص کے لیے طائف کے اردگرد کے علاقے کی چنی ہوئی ناچنے والی آئکمی تھی ان کے رخص اور حسن نے مہمانوں کو مدھوش کر دیا تھا مہمان مکہ کے شمال مشرقی علاقے کے مشہور جنگجو قبیلے حوازن کے سرکردہ افراد تھے ان کے میزبان طائف اور گرد و نواح میں پھیلے ہوئے قبیلے سقیف کے سردار تھے جنہوں نے اپنی مہمانوں پر اپنی امارت اور فیاضی اور کشادہ ذرفی کا روب جمانے کے لیے اتنی شاہانہ زیافت اور اتنے شاندار جشن کا احتمام کیا تھا دو لڑکیاں رخص کے کمال دکھا رہی تھیں کہ میزبان قبیلے کا سردار مالک بن آف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تالی بچائی ساز خاموش ہو گئے ناچنے والیاں بت بن گئیں اور ان کی نظریں مالک بن آف پر جم گئیں مہمانوں پر سناٹہ تاریخ ہو گیا ایسے لگتا تھا جیسے رات کے گزرتے لمحوں کا قافلہ رک گیا ہر کوئی مالک بن آف کی طرف دیکھ رہا تھا مالک بن آف کی عمر تیس سال تھی رخص اور مینوشی کی محفلوں میں وہ عیاش شہزادہ تھا لیکن میدان جنگ میں وہ آگ کا بگولا تھا وہ صرف تیغزنی تیر اندازی اور بڑھ سواری میں ہی مہارت نہیں رکھتا تھا بلکہ وہ فن حرب و ذرب کا بھی ماہر تھا انہی اعصاف کی بدولت وہ قبیلے کا سالار تھا جنگ کے معاملے میں وہ انتہا پسند تھا یوں لگتا تھا جیسے ٹھنڈے دل سے سوچنا اسے آتا ہی نہیں اس کی جنگی چالیں اس کے دشمن کے لیے بڑی خطرناک ہوتی تھی قبیلہ قریش میں جو حیثیت کبھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی ویسا ہی دب دبہ مالک بن آوف کا اپنے قبیلے پر تھا ہم نے بہت کھا لیا ہے مالک بن آوف نے رقص رکوا کر مزبانوں اور مہمانوں سے خطاب کیا ہم شراب کے مٹکے خالی کر چکے ہیں ہم تھرکتی ہوئی جوانیوں سے لطفندوز ہو چکے ہیں کیا ہمارے مہمانوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس زیافت اور جشن کی تقریب کیا ہے میں نے تمہیں کوئی خوشی منانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا اے اہلِ حوازن میں نے تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے تمہیں اپنے ہاں بلایا ہے حوازن کی غیرت سوئی کب تھی مالک بن آوف قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا بتا ہماری غیرت کو کس نے للکا رہا ہے مسلمانوں نے مالک بن آوف نے کہا محمد نے کیا تم محمد کو نہیں جانتے کیا تم بھول گئے ہو کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے بھاگ کر یسرف چلا گیا تھا جانتے ہیں دو تین آوازیں اٹھیں اچھی طرح جانتے ہیں وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے ہم اسے نبی نہیں مانتے ایک اور آواز اٹھیں کوئی نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا جو اہلِ ثقیف ہیں حوازن کے قبیلے سے ہوتا وہ نبی ہے یا نہیں مالک بن آوف نے کہا میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مکہ سے محمد بھاگا تھا اس مکہ کا اب وہ حاکم ہے مکہ میں اس کا حکم چلتا ہے اور اس کی جنگی طاقت بڑھتی جا رہی ہے قبیلہ قریش اس کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے اور اس کے مذہب کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے ابو سفیان اکرمہ اور صفوان جیسے جابر جنگجو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب قبول کر چکے ہیں خالد بن ولید نے پہلے ہی نیا مذہب قبول کر لیا تھا مسلمانوں نے مکہ میں تمام بت توڑ ڈالے ہیں اہل قریش کو اپنی غیرت اور اپنے مذہب کا پاس ہوتا تو وہ اپنی تلواریں اپنے پیٹوں میں گھونپ لیتے کسی اور نے کہا اب ستاروں سے دھرا یہ آسمان دیکھے گا کہ حوازن اور سقیف کو اپنی غیرت کا کتنا پاس ہے مالک بن آف نے کہا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی محمد کو قتل کر دے قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا اگر تو یہی کہنا چاہتا ہے تو یہ کام میرے سپرد کر اب انہیں قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا مالک بن آف نے کہا محمد کو قتل کر دو گے تو اور پیروکار اپنے دلوں میں انہیں زندہ بٹھا لیں گے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ایک آدمی کے قتل سے اس راستے سے نہیں ہٹیں گے جس پر انہیں ڈال دیا گیا ہے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے حوازن کے ایک سردار نے کہا وہ جس پر نگاہ ڈالتا ہے وہ اس کا متی ہو جاتا ہے جہاں تلوار چلتی ہے وہاں کوئی جادو نہیں چل سکتا حوازن قبیلے کے ایک اور سردار نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کے کہا مالک آگے بول تو کیا کہتا ہے ہم تیرے ساتھ ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے محمد کے اسلام کو نہ روکا تو یہ سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا ہم سب کو بہا لے جائے گا مالک بن آف نے کہا نہ حوازن رہیں گے نہ سقیف کا وجود ہوگا قبیلہ قریش کو محکوم بنانے والوں کو ہم مکہ کے اندر ہی ختم کریں گے کیا تم محکوم بن جانے کا مطلب سمجھتے ہو مالک بن آف نے سب کی طرف دیکھا اور بولا اگر نہیں سمجھتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں اس نے اپنے پیچھے دیکھا مالک بن آف کے پیچھے مہمانوں میں ایک مومر سفید ریش بیٹھا تھا اس کا رنگ دوسروں کے نسبت صاف اور سفیدی مائل تھا وہ ضعیف اتنا تھا کہ اس کا سر ہلتا تھا اور کمر میں ہلکا سا خم تھا اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا اصا تھا کندوں سے ٹخنوں تک چوغہ بتاتا تھا کہ وہ کوئی عالم یا مذہبی پیشوا ہے مالک بن آف کے اشارے پر وہ اٹھا اور مالک کے پاس آ گیا تم پر اس کی رحمت ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے بڑے نے کہا اور وہ دیوتا تمہارے بچوں کے محافظ ہوں جن کی تم پوجہ کرتے ہو تم محکومی اور غلامی کا مطلب نہیں سمجھتے تو مجھ سے پوچھو میری چار جوان بچیاں مسلمانوں کی لانڈیاں ہیں اور میرے دو جوان بیٹے مسلمانوں کے غلام ہیں وہ تیغزن اور شہ سوار تھے لیکن اب انہیں تلوار ہاتھ میں لینے کی اور گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے کیا تمہیں یاد نہیں کہ قریش نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا تو مسلمانوں نے اردگرد خندق کھود لی تھی قریش اس خندق کو پھلانگ نہیں سکتے تھے پھر اس قدر تندو تیز دوفان آیا کہ قریش جو پہلے ہی بددل ہو چکے تھے بکھر گئے اور مکہ کو واپس چلے گئے تھے جب مسلمانوں کے سر سے خطرہ ٹھل گیا تو انہوں نے ان یہودیوں پر حلہ بول دیا جو ان کے ساتھ مدینہ میں امن سے رہتے تھے ان یہودیوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو آپس میں بانٹ کر انہیں لانڈیاں اور غلام بنا لیا اے بزرگ قبیلہ سقیف کے ایک سرکردہ آدمی نے بلند آواز سے کہا اگر تو یہودی ہے تو کیا ہم نے غلط سنا تھا کہ تیرے قبیلے نے مسلمانوں کو دھوکا دیا تھا تم نے جو سنا درست سنا تھا بڑے نے کہا ہمارا دھوکا کامیاب نہیں ہوا تھا ہم مسلمانوں کی پیٹ میں خنجر اتارنا چاہتے تھے لیکن قریش پیٹ دکھا گئے مسلمانوں کو دھوکا دے کر کمزور کرنا ہمارا فرض تھا لیکن مسلمانوں کی تلواروں نے ہمیں کمزور کر دیا تو جو بنی اسرائیل سے ہے کیا ہمیں اکسانے آیا ہے کہ ہم مسلمانوں سے تیرے قبیلے کے خون کا انتقام لیں سقیف کے قبیلے کے ایک سردار نے کہا ایک اور ضعیف العمر شخص کھڑا ہوا اس کا نام درید بن السمہ تھا اس کا نام تاریخ میں تو ملتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ قبیلہ حوازن سے تھا یا قبیلہ سقیف سے خاموش رہو درید بن السمہ نے گرج کر کہا ہم بنی اسرائیل کے خون کا انتقام نہیں لیں گے کیا تم ابھی تک شک میں ہو کیا تم ابھی تک سمجھتے نہیں کہ ہم نے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا خون اپنی تلواروں کو نہ پلایا اور ان کے زخمیوں کو گھوڑوں تلے نہ روندہ تو وہ ہمیں بھی قتل کر کے تمہاری بیٹیوں کو تمہاری بہنوں کو اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں اور ہمارے بچوں کو اپنے غلام بنا لیں گے اس سے پہلے کہ ان کے گھوڑے تائف کی گلیوں میں ہنہنائیں کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھوڑے ان کی لاشوں کو مکہ کی گلیوں میں کچلتے پھریں مالک بن آف نے جوش سے لرستی ہوئی آواز میں کہا بنی اسرائیل کا یہ بزرگ ہماری پناہ میں آیا ہے اس نے اپنے قبیلے کا جو انجام بتایا ہے میں تمہیں اس انجام سے بچانا شاہتا ہوں اٹھو اور لاد کے نام پر حلف لو کہ ہم محمد اور اس کے تمام پیروکاروں کو تائف کے علاقے میں جس بت کو پوجا جاتا تھا اس کا نام لات تھا جو انسانی یا حیوانی شکل کا نہیں تھا وہ بہت بڑا پتھر تھا جسے چٹان کہا جا سکتا ہے یہ چٹان باقاعدہ مربع شکل کی تھی بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ مربع شکل کا قدرتی طور پر بنا ہوا چبوترہ تھا جس پر شاید کسی زمانے میں کوئی بت رکھا گیا ہو لیکن طلوع اسلام کے دور میں یہ صرف چبوترہ تھا اور اردگرد کے قبائل اسی کو پوچھتے تھے جنوری چھ سو تیس عیسوی کی اس رات جب قبیلہ حوازن کے سردار قبیلہ سقیف کی دعوت پر تائف آئے اور مالک بن آوف اور درید بن اسمہ انہیں مکہ پر حملے کے لیے اکسا رہے تھے حوازن کے ایک سردار نے مشورہ دیا کہ کاہن کو بلا کر فال نکلوائی جائے کہ ہمارا حملہ کامیاب ہوگا کہ نہیں یہ فال تیروں کے ذریعے نکالی جاتی تھی جسے ازلام کہتے تھے بہت سے تیر اکٹھے رکھے ہوتے تھے کسی پر ہاں لکھا ہوتا تھا کسی پر نہیں بدھ کا کوئی مجاور یا کاہن مذہبی پیشوا اس ترکش سے ایک تیر نکالتا اور دیکھتا تھا کہ اس پر ہاں لکھا ہے یا نہیں یہ فال کا جواب ہوتا تھا مجاور کی نسبت کاہن کو بہتر سمجھا جاتا تھا کاہن دانشمند ہوتے تھے ان کے پاس پر اثر اور دل میں اتر جانے والے الفاظ کا زخیرہ ہوتا تھا اور ان کے بولنے کا انداز تو ہر کسی کو متاثر کر لیتا تھا کاہن فال نکالے بغیر غیب کی خبریں دیا کرتے اور لوگ انہیں سچ مانا کرتے تھے اگلی صبح حوازن اور سقیف کے سردار ایک کاہن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے ابھی بات بھی نہیں کی تھی کہ کاہن بول پڑا اگر میں غیب کی خبر دے سکتا ہوں اور آنے والے وقت میں بھی جھانگ کر بسا سکتا ہوں کہ کیسا ہوگا کیا ہوگا تو کیا میں یہ نہیں بتا سکوں گا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اس نے کہا تم اپنی زبانوں کو ساکن رکھو اور میری زبان سے سنو کہ تم کیا کہنے آئے ہو تم جس دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہو وہ یوں سمجھو کہ سویا ہوا ہے اس نے مکہ پر قبضہ کیا ہے اور وہاں کے انتظامات سیدھے کر رہا ہے وہ اپنی بادشاہی کی بنیادیں پکی کر رہا ہے مکہ میں اس کے دشمن بھی موجود ہیں ہر کسی نے محمد کا مذہب قبول نہیں کیا مقدس کاہن درید بن السمہ نے کہا ہمیں یہ بتا کہ ہم محمد کو خبر ہونے سے پہلے اس کو دبوچ سکتے ہیں کیا ہمارا اچانک حملہ مکہ کے مسلمانوں کو گھٹنوں بٹھا سکے گا کہن نے آسمان کی طرف دیکھا کچھ بڑھ بڑھایا اور بولا آنے والے وقت کے پردوں کو چاک کر کے دیکھا ہے تمہارا حملہ اچانک ہوگا مسلمانوں کو اس وقت پتا چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی کون ہے جو برستی تلواروں میں سنبھل کر اپنے آپ کو بچانے کی ترقیب کر سکتا ہے یہی وقت ہے یہی موقع ہے مسلمان اگر سنبھل گئے تو تم اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکو گے پھر مسلمان تمہارے گھروں تک تمہارا پیچھا کریں گے اور تمہارے خزانوں کو اور تمہاری عورتوں کو تمہاری لاشوں کے اوپر سے گزار کر اپنے ساتھ لے جائیں گے ازلام کی ضرورت نہیں لات نے اشارہ دے دیا ہے اور پوچھا ہے کہ مجھے پوجھنے والوں کی تلواریں ابھی تک نیاموں میں کیوں ہیں کوئی قربانی ایک سردار نے پوچھا ہام کاہن نے کہا ایک ہام اگر ہے تو دے دو نہیں ہے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ پیٹ نہ دکھائیں اپنے خون کی اور اپنی جانوں کی قربانی دیں ہام کی تلاش میں وقت زائع نہ کریں جاؤ میں نے تمہیں خبر دے دی ہے مکہ میں مسلمان دوسرے کاموں میں مصروف ہیں وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں یہ وقت پھر نہیں آئے گا ہم اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی چوتھی نسل پیدا ہو جاتی تھی اسے یہ لوگ اپنے بدھ کے نام پر کھلا چھوڑ دیتے تھے اس اونٹ کو متبرک سمجھ کر اسے جو کوئی دیکھتا تھا اس کا احترام کرتا اور اسے اپنے کھانے کی چیزیں کھلا دیتا تھا جب حوازن اور سقیف کے سردار کاہن کی اشیر باد لے کر چلے گئے تو کاہن اندرونی کمرے میں چلا گیا وہاں وہ بڑا یہودی بیٹھا تھا جسے گزشتہ رات زیافت کے دوران مالک بن آف نے اشارے سے کہا تھا کہ وہ سب کو بتائے کہ محکومی اور غلامی کیا ہوتی ہے میں نے تمہارا کام کر دیا ہے کاہن نے اسے کہا اب یہ لوگ مکہ کی طرف پوچھ میں تاخیر نہیں کریں گے کیا انہیں کامیابی حاصل ہوگی بڑے یہودی نے کہا کامیابی کا انحصار ان کے لڑنے کے جذبے اور عقل پر ہے کاہن نے کہا اگر انہوں نے صرف جوش اور جذبے سے کام لیا اور عقل کو استعمال نہ کیا تو محمد کی عسکری قابلیت انہیں بہت بری شکست دے گی میرا انام تمہارا انام ساتھ لائے ہوں بڑے نے کہا اور آواز دی دوسرے کمرے سے ایک حزین لڑکی آئی بڑے یہودی نے اپنے چوگے کے اندر ہاتھ ڈال کر سونے کے دو ٹکڑے نکالے اور کاہن کو دے دیئے میں کل سب اس لڑکی کو لے جاؤں گا بڑے نے کہا میں تمہیں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کاہن نے کہا میں نے تمہارے کہنے پر ان لوگوں کو کہا ہے کہ فارن حملہ کریں لیکن ان سرداروں میں سمجھ بوجھ ہے حالات کو سمجھ لیتے ہیں ان کا بوڑا سردار دورید بن سمہ پہلے سے جانتا تھا کہ مسلمان مکہ میں ابھی جم کے نہیں بیٹھ سکے ان کے سامنے اور بہت سے مسرے ہیں ان پر حملے کے لیے یہی وقت موضوع ہے حوازن اور سقیف کے سردار اپنے ارادے کی تصدیق کے لیے میرے پاس آئے تھے اچھا ہوا کہ ان سے پہلے تم چوری چھپے میرے پاس آگئے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے بڑے یہودی نے کہا معرق لکھتے ہیں کہ حوازن اور سقیف دو طاقتور قبیلے تھے مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو ان دونوں قبیلوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ دونوں کے لوگ الگ الگ بستیوں میں رہتے ہیں اور بستیوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہ ایک دوسرے سے دور دور بھی ہیں مسلمان ہر بستی پر قابض ہو کر دونوں قبیلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے انہیں نے سوچا کہ قبیلے کو متحد کر کے مسلمانوں پر حلہ بول دیا جائے دونوں قبیلے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لے کر ہنین کے قریب اوتاس کے مقام پر لے گئے ان کے سرداروں نے چھوٹے چھوٹے کئی اور قبائل کو اس قسم کے پیغام بھیج کر کہ مسلمان ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں اپنا اتحادی بنا لیا تھا اس متحدہ لشکر کی تعداد بارہ ہزار ہو گئی تھی اس کا صفحہ سالار مالک بن آف تھا اس نے لشکر کے ہر آدمی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنی بیوی بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے آئے اس نے اس اجازت کا جواب یہ بیش کیا تھا کہ مکہ کا محاصرہ بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو لشکریوں کو اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کا غم نہ ہوگا کہ معلوم نہیں کیسے ہوں گے اس اجازت سے تقریباً سب نے فائدہ اٹھایا تھا اس طرح جتنا لشکر لڑنے والوں کا تھا اس سے کہیں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی اونٹ بھی بے شمار تھے دورید بن اتسمہ بہت بڑا تھا وہ میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں تھا لیکن لڑنے اور لڑانے کا جو تجربہ اسے تھا وہ کسی اور کو نہیں تھا سپاہ سالار مالک بن آف کو بنایا گیا تھا لیکن اس میں خوبی صرف یہ تھی کہ وہ بہت جوشیلہ تھا دورید کو اس کے تجربے کی وجہ سے بلایا گیا تھا دورید بن سمہ اس وقت اس لشکر میں شامل ہوا جب لشکر آتاس کے مقام پر خیمزن تھا وہ شام کے وقت پہنچا اسے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی تھی اس نے بکریوں اور گدوں کی آوازیں بھی سنی اس نے کسی سے پوچھا کہ لشکر کے ساتھ بچے بکریاں اور گدے کون لائیا ہے اسے بتایا گیا کہ سپاہ سالار نے بال بچے اور مویشی ساتھ لے جانے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ انہیں ساتھ لانے کی حوصلہ افضائی کی ہے مالک دورید بن سمہ نے مالک بن آف کے خیمے میں جا کر پوچھا یہ تو نے کیا کیا ہے میں نے ایسا لشکر پہلی بار دیکھا ہے جو لڑنے والے لشکر کی بجائے نقل مکانی کرنے والوں کا قافلہ معلوم ہوتا ہے مجھے تمہاری جنگی فہم و فراست پر ذرا سا بھی شک نہیں میرے بزرگ مالک بن آف نے کہا لیکن میں نے جو سوچا ہے وہ تم ساری عمر نہیں سوچ سکتے میں نے لشکریوں سے کہا تو یہ ہے کہ محاصرہ لمبا ہو جانے کی صورت میں انہیں اپنے اہل و آیال اور مال و ویشی کے مطالق پریشانی پیدا ہو جائے گی لیکن میں نے سوچا کچھ اور ہے میں مکہ کو محاصرے میں نہیں لوں گا بلکہ یلغار کر دوں گا مسلمانوں کو ہم بے خبری میں جا لیں گے تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان لڑنے میں کتنے تیز اور اقل مند ہیں وہ پینترے بدل بدل کر لڑیں گے ہو سکتا ہے ہمارے آدمی ان کی بے جگری کے آگے ٹھہر نہ سکیں وہ جب دیکھیں گے کہ ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں اور بچے اور دودھ دینے والے مبیشی بھی ساتھ ہیں تو وہ انہیں بچانے کے لیے جان کی بازی لگا کر لڑیں گے اور زیادہ بہادری سے لڑیں گے بھاگیں گے نہیں تجربہ عمر سے حاصل ہوتا ہے مالک درہید نے کہا تیرے پاس جذبہ ہے غیرت ہے جرت ہے لیکن تیری اقل ابھی خام ہے لڑائی میں ان لوگوں کا دھیان آگے پیچھے نہیں ہوگا یہ یہی دیکھتے رہیں گے کہ دشمن پہلو سے یا عقب سے ان کے بال بچوں تک تو نہیں آگیا دشمن جب ان پر جوابی حملہ کرے گا تو یہ تیزی سے اپنے بیوی بچوں تک پہنچیں گے کہ یہ دشمن سے محفوظ رہیں تو بہت بڑی کمزوری اپنے ساتھ لے آیا ہے محمد کی جنگی قیادت کو تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک قابل سالار ہے وہ تیری اس کمزور رکھ پر وار کریں گے وہ کوشش کریں گے کہ تیرے لشکر کی عورتوں اور بچوں کو یارغمال میں لے لیں انہیں دور پیچھے رہنے دو اور مکہ کو گوچھ کرو احترام کے قابل وزرگ مالک بن آف نے کہا تم بہت پرانی باتیں کر رہے ہو تم نے محسوس نہیں کیا کہ اتنی لمبی عمر نے تمہیں تجربوں سے تو معلومال کر دیا ہے لیکن عمر نے تمہاری عقل کمزور کر دی ہے اگر میں سبا سالار ہوں تو میرا حکم چلے گا میں جہاں ضرورت سمجھوں گا تم سے مشورہ لے لوں گا موریخوں نے لکھا ہے کہ دورید بن سمہ یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ یہ موقع آپس میں علجنے کا نہیں تھا تم لشکر سے کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو مالک بن آف نے کہا جو کام مجھے کرنا ہے وہ میں تمہیں بتائے بغیر کروں گا دورید نے کہا مجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی لڑا سکتا ہوں اس نے اپنے خیمے میں جا کر قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور اتنا ہی کہا جب حملہ کرو گے تو تمہارا اتحاد نہ ٹوٹے تمام لشکر سے کہہ دو کہ حملے سے پہلے تلواروں کی نیامیں توڑ کر پھینک دیں عربوں میں یہ رسم تھی کہ لڑائی میں جب کوئی اپنی نیام توڑ دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ شخص لڑتا ہوا جان دے دے گا پیچھے نہیں ہٹے گا اور شکست نہیں کھائے گا نیام توڑنے کو وہ فتحہ یا موت کا اعلان سمجھتے تھے کسی بھی تاریخ میں ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ درید بن سمجھ نے قبیلے کے سرداروں سے کہا ہو کہ وہ اپنے اہل و ایال کو اوتاس میں ہی رہنے دیں لیکن دو معرخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی کے وقت صرف حوازن قبیلہ تھا جس نے اپنی عورتوں بچوں اور بکریوں وغیرہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا یہ دوسرا موقع تھا کہ اتنے زیادہ قبیلوں کی متحدہ فوج مسلمانوں کو تہس نہس کرنے آ رہی تھی اس سے پہلے جنگ خندق میں اتنے زیادہ قبیلے مسلمانوں کے خلاف متحد ہوئے تھے اب مالک بن عوف اس امید پر متحدہ فوج کو لے کر جا رہا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک ٹوٹ پڑے گا اس لشکر کو اب اوتاس سے مکہ کو کوچھ کرنا تھا اور اس کوچھ کی رفتار بہت تیز رکھنی تھی اوتاس میں لشکر کا قیام اس لیے زیادہ ہو گیا تھا کہ دوسرے قبیلوں کو وہاں اکٹھا ہونا تھا اگر اس لشکر میں صرف لڑنے والے ہوتے تو لشکر فارن مکہ کی طرف پیش قدمی کر جاتا اس میں عورتیں اور بچے بھی تھے اور ان کا سامان بھی تھا اس لیے وہاں سے کوچھ میں خاصی تاخیر ہو گئی اس دوران مکہ کی گلیوں میں ایک للکار سنائی تھی مسلمانوں خوشیار تیار ہو جاؤ وہ ایک شتر سوار تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اعلان کرتا جا رہا تھا خدا کی قسم میں جو دیکھ کر آیا ہوں وہ تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا کیا شور مچاتے جا رہے ہو کسی نے اسے کہا رکو اور بتاؤ کیا دیکھ کر آئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں گا وہ کہتا جا رہا تھا تیار ہو جاؤ حوازن اور سقیف کا لشکر موسیقی